بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انسٹیٹیوٹس میں عربی زبان سکھانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے کسی بھی زبان کو سکھنے کے لئے ہمیں ہمیں تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ اس کی گرامر پر فوکس اس کی وکیبری ویڈا پر فوکس پھر بول چال کی مہارت اور پھر تھوڑا بہت جو اہل زبان کا جو کلچر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جان پچانا میں چاہیے ہوتی ہے تو یہ جو کورس ہے عربیت عبینا یدیک جس کا نام ہے یا جس کتاب کا نام ہے اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے سکھائی جائے گی اب یہ کورس ہے کے لئے اور وہ بندہ جس کو قرآن کی بیسک سیمپل ریڈنگ آتی ہے وہ اس کورس میں حصہ لے سکتا ہے کوئی اس کے لئے آپ کو پریویس نالج کی ضرورت نہیں ہے عربی کے بشک آپ کو عربی کے ذرا ایک لفظ بھی نہیں آتا بس آپ کو بیسک سیمپل ریڈنگ آنی چاہیے جو تک بنہر مسلمان کو آتی ہے جو نماز پڑھتا ہے عمومن پاکستان میں بیسک قرآن کے سیمپل ریڈنگ ہر کسی کو آتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر کوئی پروپر کسی عدادے میں پڑھ رہے ہو یعنی کہ فل ٹائم سٹیڈیز کر رہے ہو تو ان کے لئے یہ کتاب بڑی بہترین ہوتی ہے لیکن آپ لوگ چونکہ فل ٹائم تو سٹیڈی نہیں کر رہے ہیں ایک کلاس لیں گے دن میں تو پھر بھی وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بزید ہوتا ہے کہ اس میں تو زر ٹائم زیادہ لگتا ہے پھر عربی کون سی عربی یہاں پر سکائیں جائیں گی ہم دیکھتے ہیں کہ عرب موالکی جو عربی ہوتی ہے خلیجی موالکی وہ توسی مختلف ہوتی ہے مصر کی توسی مختلف ہے شام کی توسی مختلف ہے جو شمالی افریقہ کے عرب موالک ہیں ان میں عربی زبان طور سے مختلف ہے تو یہاں پہ فسس عربی سکائی جائے گی اس کتاب میں یعنی کہ وہ عربی سکائی جائے گی جو قرآن اور حدیث میں استعمال ہوتی ہے یعنی کہ مین مقصد اس کتاب کا یہ ہے کہ جب آپ قرآن اور حدیث پڑھیں تو آپ کو بغیر کسی ترجمہ کے سمجھ آجائے اس کی آپ کو کسی ترجمہ کی ضرورت نہ پڑے اور ساتھ ساتھ آپ اگر کسی حج یا عمرے پہ جانا پڑے تو وہاں پہ آپ عربی میں تھوڑی بہت بات بھی کر سکیں یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی بات نہیں کر سکیں گے وہاں پہ آپ جب جائیں گے یہ کتاب مکمل کرنے کے بعد وہاں پر ہر بھی زمان میں بات سیت بھی کر لیں گے اور مین فائنس کا ہی ہوگا کہ اس میں آپ کو انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی بغیر ترجمہ کے سمجھ آجائے اس کتاب کی بیسیکلی چار والیمز ہیں اور ہر والیمز کے دو عصے ہیں یہ پہلا والیمز ہے اس کی بھی دو عصے ہیں اور ہر والیمز کے دو عصے ہیں یہ چار والیمز ہیں اور دو عصے ہوگے تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل آٹ عصے میرے آپ لوگوں کو مشہور ہے کہ آپ یہ کتاب اپنے کسی بھی قریبی اسلامی بکشاپ سے یا کوئی بھی بکشاپ ہوگی تو وہاں پہ آپ کو یہ بات ساتھی مل جائے گی کیونکہ یہ بڑی مشہور کتاب ہے تو یہ عمومن بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اس کا نام ہے آپ اس کو خرید لیں تو بہتر ہے کیونکہ جس سٹورن کے پاس کتاب ہوگی تو اس سے ہم کافی لکھوانے کا کام کروائیں گے اور لکھوانے کا کام اس میں بہت ضروری ہے اگر آپ لکھنے کا کام نہیں کریں گے تو آپ کے سمجھنے میں تو اسی آپ کو مشکلات ہوں گی بات میں اگر ساتھ ساتھ کتاب کے اوپر لکھنے والا کام کریں گے تو آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ آسانی رہیں گے اسلامی بکشاپ سے ہے نا وہاں پہ وہاں سے آسانی سے آپ کو مل جائیں گے ہاں میں اس کتاب کا ڈسکرپشن مل سکتا ہے گروہ کے اندر ہاں میں نام بسند کر دیتا ہوں اس کو انگلیس میں کہتے ہیں Arabic at your hands اور Arabic میں اس کو کہتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ال عربیت بین یہ دیکھ یہاں پہ تو زگلتی ہوگی اب اس کو نہیں کرتا تو یہ کتاب آپ سب کو بہ آسانی انشاءاللہ اسلامی بکشاپ سے مل جائیں گی ہاں ایک مسئلہ ہے اس کتاب کا یہ جو کتاب ہے تھوڑا سی منگی ہے تو اگر آپ کو لگے کہ یہ کتاب آپ کے لئے آسانی منگی ہے تو اس کا حل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو ایک ایکسرسائز بکش بیجوں گا پی ڈی ایف میں اس کے تھوڑے سے پیجز ہوں گے زیادہ پیجز نہیں ہوں گے اس میں اس سے ہوئی پیجز ہوں گے جن پہ ہم نے لکھنے کا کام کرنا ہے اس کو آپ خود ہی پرٹ کر لینا کسی بھی کریبی پرٹ شاپ سے تو پہلی کوشش آپ لوگ یہ کریں کہ یہ کتاب خرید نہیں ہے اگر کتاب نہیں خرید سکتے آپ کو لگتا تو اسی منگی ہے آپ کے لئے آسانی منگی ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو بیجوں گا پی ڈی ایف پر ایک ایکسرسائز بک جس میں کچھ پیجز ہوں گے زیادہ پیجز نہیں ہوں گے وہ پیجز آپ پرٹ کر لینا تو وہ لکھنے میں آپ کو کام دے گی انشاءاللہ کوئی سوال کسی کا اگر ہے تو پوز لیں پھر ہمیں شروع کرتے آنگے اسلام علیکم والیکم السلام سر اگر یہ آپ پہ جو لیکچر ہیں اگر انسان کے پاس ٹائم نہ ہو تو یہ ریکارڈ آ سکتے ہیں جی انشاءاللہ بھی ہم ریکارڈنگ کا انہیں اس کی تو اس میں یوں گا کہ جب کلاس ہتم ہو جائے گی تو ہم بعد میں اس کا لنک جو ہے وہ گروپ کے اندر بیج دیں گے آپ اس لنک پہ کلی کر کے اس کو سن لینا تینکیو سر سیدہ مہتم لائف کلاس کی تو پاتھی کے چھوڑ ہوتی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ انڈین ٹائم سٹینڈر ٹائم کے مطابق سکس ٹھٹی کو یہ کلاسز رکھی رہے ہیں بیکارز بیکٹو بیک کلاسز ہوتی ہے تو بہت سارا ٹائم کلاسز ہو رہا ہے اگر آپ انڈیا کے لیے سے سکس ٹھٹی کر دیا تو یہاں پہ سکس بن جائے گا تو ادھر کی لوگوں کے لیے سے مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ فجر سے پہلے کا باقت ہوگا اکثر جگہوں پہ پاکستان میں ابھی بلکہ بعض لوگ یہ کہنے کہ ہماری فجر کی نماز کا ٹائم ہے تو آپ سے سچ کو لیٹ کریں تو یہ بھی ایشو ہے کہ سیونٹھ ہٹی انڈین ٹائم کے حساب سے وہ بھی پھر اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے پھر آگے سکول کالیج کا ٹائم ہوتا ہے شروع سے ہاں ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں ٹیچرز کافی ہیں اس میں آپ لوگ اس سپرساب نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ انہوں کے لیے وہ ٹیچرز آپ مرین کر دیں گے وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں مطلب آپی سے پڑھنا ہے نہیں میں یہ کہہ رہا کہ کسی کا زیادہ ٹائم کا ایشو ہو جائے فرسیہ کوئی سٹرون سمسٹیلز کا زیادہ ٹائم کا ایشو ہے وہ اس ٹائم پہ نہیں آ سکتا تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہم ان کے لیے کوئی اور ٹیچرز رہا نہیں کر دیں گے لیکن وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ فیس لیتے ہیں باقی سارے تو اس نمبر پہ آپ لوگ کسی بھی ٹائم پہ کلاس لے سکتے ہیں اپنے حساب سے لیکن وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں تھوڑی بہت فیس بھی آپ لوگوں سے لیں گے باقی یہ انہوں نے یہاں پہ ٹائم پہ لکھا ہوا ہے کتاب کو پڑھنے کے لیے کلنا ٹائم چاہیے وہ سارا ہے یہاں سکتا ہوا ہے عمومن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ٹیون چھے سو گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں ٹوٹل ہم انشاءاللہ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں ہاں ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں ہم کوئی چیز اگر سمجھانی پڑ جائے تو ہم اس طرح وائٹ بورڈ استعمال کر لیتے ہیں جس کے اوپر اب یہ میں ایک اور کلاس کو یہ چیزیں کچھ سمجھائی تھی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ بھی ہو سمجھانے والا کام بندہ یہاں پہ لکھ کر سٹوڈنٹس کو سمجھا سکتا ہے اس کو بھی میں نے زوم موٹ کیا ہوئے تو خیر ابھی بھی ٹھیک یہ ہے جس طرح بندہ اس کو سمجھا سکتا ہے سٹوڈنٹس کو کوئی بھی چیز سمجھا نہیں ہو تو یہاں پہ ہم لکھ کر آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیں گے اور ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں یہ کتاب ہے دیکھ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الوحدتن اولہ الوحدہ کہتے ہیں یونٹ کو یونٹ کے اندر بہت سارے چپٹر ہوتے ہیں ال اولہ کہتے ہیں پہلا الوحدتن اولہ پہلا یونٹ ہے یہ التہی یا تو کہتے ہیں گریٹنگز کسی سے کیسے ملتے ہم وَا کا مطلب ہوتا ہے اور اتعارف کا مطلب ہوتا ہے اور دو میں بھی ہم تعارف ہی کہتے ہیں انٹروڈکشن اتہیت و تعارف جس کا مطلب ہے گریٹنگز اور انٹروڈکشن یعنی کہ کتاب کا پہلا یونٹ ہے اور اس یونٹ میں جنہیں بھی چپٹرز ہوں گے وہ سارے کے سارے گریٹنگز اور انٹروڈکشن کے مطلب ہوں گے کسی سے کیسے ملتے ہیں اور کسی سے ہم کیسے اپنا تعارف کرواتے ہیں اوکی فرس ٹوڈنٹ جو ہے ہمارے پاس اکرا ناز کے نام سے اس کو ریپیٹ کریں اور اس کا مطلب بتائیں کلسون خان محمد رازی اس کو ریپیٹ کریں محمد روبا نائد پروین الوحدت الاولا پہلا یونٹ ملنے انٹروڈکشن تعارف بغیرہ گریٹنگز اور انٹروڈکشن ٹھیک ہے الوحدت الاولا پہلا یونٹ ہے اتہیت و تعارف گریٹنگز اور انٹروڈکشن اندرس الاول پہلا سبب یہ ہماری کلاسی کی ریکارڈنگ ہے یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں آپ اگر یہ سچ کریں گے الحبار اول پہلا مقالمہ پہلا ڈائلاغ حمزہ اس کا پہلا حصہ ہے یعنی پہلے مقالمے کا پہلا حصہ انظر وست میں واحد دیکھو اور سنو اور دوراؤ وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ اس ڈائلاغ کو ایک دو اچھی طرح سے دیکھیں پھر اس کے بعد ایک دو اس کو سنیں اور پھر اس کو دھونائیں تو آپ سب ایک نظر اس کے اوپر ڈال لیں پھر ہم اس کو سنتے ہیں پہلا مقالمہ پہلا مقالمہ آپ پر سلامتی ہو سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی علیکم علیک کا مطلب ہوتا ہے پر کم کا مطلب ہوتا ہے آپ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اور آپ پر بھی سلامتی ہو اسمی میرا نام خالد ماں کا مطلب ہے کیا اسمک آپ کا نام اسمی خالد مسمک میرا نام خالد ہے آپ کا نام کیا ہے اسمی میرا نام خلیل خلیل اسمی خلیل میرا نام خلیل طیفہ حالک طیفہ حالک آپ کا کیا حال ہے آپ کا حال کیسا ہے آپ کا کیا حال ہے بِخَيْرٍ میں خیریت سے ہوں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اور اللہ کا شکر ہے لفظ مطلب یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور تمام تحریف میں اللہ کے لئے ہیں وَقَيْفَ حَالُكَ أَنتَ اور آپ کا کیا حال ہے بِخَيْرٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ میں خیریت سے ہوں اور تمام تحریفیں اللہ کے لئے سر یہاں پہ انتہ یوز ہوا ہے سر وَقَيْفَ حَالُكَ أَنتَ میں تو وہ یہاں پہ سنٹنس میں کس لئے یوز ہوا ہے تحقید کے لئے جیسے پہلے اس نے سمپل کہتا کئی فحالوں کا آپ کا کیا حال ہے تو جب ہم جواب میں اپنی وعد میں وزن پیدا کرنے کے لئے ساتھ ایک زمین لگا دیتے ہیں انتہ جی سر اس کا مطلب میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور سر یہاں پہ وَالِكُمْ اسلام خوم کا جو مین ہے سر صرف پرکہ ہوگا یعنی کہ تم سب پر نہیں ہو سکتا اگر ہم جو کم ضمیر ہیں وہ جمعہ کے لئے ہوتے ہیں جمعہ مخاطب ہی نہیں گئے ہم زیادہ جب لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں پھر ہم کم لگاتے ہیں لیکن اردو میں آپ نے شاید دیکھا اردو زبان میں کہ جب ہم کسی کو عزت دینی ہو تو اس کو ہم جمعہ کر دیتے ہیں جیسے آپ کہتی ہیں میرے والد صاحب خیریت سے ہیں اب ہیں جو اردو میں جمعہ کے لئے استعمال کیا جاتا لیکن آپ کے والد صرف ایک ہیں اور آپ ان کے لئے جمعہ استعمال کر رہی ہیں کیونکہ آپ ان کو عزت دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو عزت دینے کے لئے جمعہ استعمال کیا یہ کام عرب میں بھی ہوتا ہے جب ہم سمنے والے بندے کو یا کسی کو بھی عزت دینی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو جمع کرتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں اسلام علیکی تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کو اتنی عزت نہیں ملنی میں آپ کو کہیو الانداز میں اسلام کر رہا ہوں لیکن جب میں آپ کو کم کہوں گا اسلام علیکم جس کا مطلب ہے میں آپ کو ساتھ عزت بھی دے رہا ہوں جس 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 الوحدة العولى التحية والتعارف الدرس الاول الحوار الاول الف انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام اسمی خالد ما اسمك اسمی خليل کیف حالك بخير والحمدللہ و کیف حالك انت بخير والحمدللہ محمد روبا ناہید پر بین ناہید پر بین سب آبا خالد ہے سیبا جو کبی ناہید پر بین سیب خان السلام علیکم ایک سکنا بھی دوسرہ سٹورن شاید آویلبلنی ہے ریانہ جی سید سلام علیکم و علیکم سلام ناہید آپ خالد ہیں ریانہ آپ خالد ہیں پڑھیں میوٹا جی مالیکم و علیکم السلام اسمی خالد ما اسمک اسمی خالیل بخیر والحمدللہ و کیف حالکانت یہ مجھے کہنا ہے ناہید یس یس سوری بخیری والحمدللہ میں خیریت سے ہوں اللہ کا شکر پہلے مقالمہ کا دوسرا حصہ دیکھو اور سنو اور دھو رہو پہلے جو مقالمہ تھا کہ آپ نے کسی مرد سے کیسے بات کرنی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا یہ آپ نے نکاہ لگایا تھا اب ہم عورت میں بس یہی فرق ہے کہ کی جگہ کی آ جائے گا تو یہ فرق ہے مرد اور عورت سے بات کرنے میں باقی سب کچھ سہم ہے کوئی فرق نہیں جی متصل جمیر ہے نا جو Arabic grammar میں یوز ہوتا ہے کاغ کی کما نیس 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 سٹوڈنٹ سکول ہے سودہ منصوری سا سلام علیکم وآلیکم السلام اور شکیلہ سعید زرین جی اسلام علیکم رحمت اللہ وآلیکم السلام وآلیکم سودہ آپ خولہ ہیں اور زرین آپ خاتیجہ سلام علیکم وآلیکم السلام اسمی خولہ ما اسم اسمی خاتیجہ کیفا حالکی بقیرین والحمدللہ بکیفا حالکی لابد Terry میکنی وآلیکم بقیرین والحمدللہ والحəm dadurch wifi میکنی بقیرین جاء دورك انظر واستمع واعد السلام عليكم وعليكم السلام اسمي خالد ما اسمك اسمي خليل كيف حالك بخير والحمد لله وكيف حالك انت بخير والحمد لله بخير والحمد لله بخير والحمد لله وكيف حالك انتظروا وكيف حالك انتظروا وكيف حالك انتظروا وعليكم السلام اب آپ دونوں نے اسی ڈائلاغ کو اپنے اصلی دعاو کے ساتھ پرائٹس کرنا ہے شروع جی جی انظر واستمع واعد یہ پڑھیں آپ نے سلام کرنا ہے عربی زبان میں اسلام علیکم وعليكم السلام اسمي زليخة اسمي زليخة اسمي عیشة اسمي عیشة اکی كيف حالك يا عیشة انا بخير وكيف حالك انا بخير الحمد لله نبی خیرین والحمد لله والحمد لله والحمد لله شیئ نقصد الساکر عزیز 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 اس کو شروع کرنا ہے بسم اللہ علیہ السلام و علیکم السلام اسمی عریشہ مسمک اسمی عیشہ وکیف حالو کی بخیر والحمدللہ وکیف حالو کی بخیر والحمدللہ اسلام نے یہ ڈیالوگ کرنے ہیں امین نے یہ ڈیالوگ آپ لوگ زبانی بھی اندر سے کر لیں گے سکیلہ السعید کیا کوئی سوال ہے آپ کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں المفادات کہتے ہیں وکیبوری کو الارت کہتے ہیں پریزنٹیشن کو انظر وسط میں واحد دیکھیں اور سنیں اور دورائیں تو نیکس ٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے حماد علی کو نام سے اسلام علیکم اس کو آپ پڑھیں اور ان کا ترجمہ کریں کیف حالو کی آپ کا حال کیسا ہے یہ لڑکے کے لیے استعمال ہوا ہے کیف حالو کی آپ کا حال کیسا ہے اور یہ لڑکی کے لیے انتہ انتی 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 عرب میں تو ہم نے پڑھا اس کا تو تم آپ ٹھیک ہے انتہ آپ مسم کا آپ کا نام کیا ہے مسم کی آپ کا نام کیا ہے یہ لڑکی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں عبارت کو مناسب فریز کے ساتھ جوڑے جیسے میں آپ کو کلاس کے شروع میں کہا تھا کہ آپ سب لوگ کتاب خرید لیں جو کتاب نہیں خرید ہے وہ اس کی ایکسرسائز بک کو پرنٹ کر لیں جو میں آپ کو ویٹس ایپ گروپ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا آج ہی تو اس میں یہ ہوگا کہ جیسے یہ ایکسرسائز ہے یہ تو سانسی ایکسرسائز ہے لیکن آگے جو ایکسرسائزز ہوں گے اگر آپ بک پہ کریں گے تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کو کرنے میں بھی آسانی ہوگی تو اس میں ہم نے بس یہ کرنا ہے اس ایکسرسائز میں ان کو آپس میں جوڑنے ہے سل بھائی نال عبارتی وصورت المناسبہ عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑے تو مسمو کا مردوں کیلئے ہوتا ہے اس کو ہم نے مردوں والی تصویر کے ساتھ کی انلائن لگا کر جوڑ دیا مسمو کی عورتوں کیلئے ہوتا ہے تو عورتوں کی تصویر کے ساتھ جوڑ دیا انتی کو عورتوں کی تصویر کے ساتھ انتاک پر مردوں کی تصویر کے ساتھ طیفہ حالوں کا مندوں کی تصویر کے ساتھ طیفہ حالوں کی خواتین کی تصویر کے ساتھ تو جب آپ کتاب خدید لیں تو آپ نے اپنے کتاب پر پریکٹس کیلئے ایک سے ایکسرسائز کو اس طرح کرنے اور تصویر بنانے کے بعد آپ نے اس ویٹس ایپ نمبر پر اس کو سینڈ کر دیا تو ٹیچر آپ کو چیک کر کے بتا دے گا یہ تو آسان ہے آپ کو ضرورت پڑے گی تدریب استانی ہے عجیب کا مطلب ہے جواب دیں وہ آپ سے سوال پوچھے گا اور آپ لوگوں نے جواب دینے اکرا ناز کل سوم خان اسلام علیکم والیکم السلام میں آپ سے سوال پوچھوں کہا جواب دینے مسمک 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 کا کیا مطلب ہے آپ کا کیا حال ہے آپ کا کیا نام ہے مسمک آپ کا نام کیا ہے اس کا عربی میں کیا جواب ہوگا اسمی اکرا قیف حالک آپ کا حال کیا اور اس کا جواب کیا ہوگا اسمی اکرا اس لئے قرآ قیف حالک بخیر والحمدللہ اب ایک اور شرن کے ساتھ اس کا کارلتے ہیں جاکہ من قلسوم خان ناہیت پروین اسلام علیکم وعلیکم السلام مسمک اسمی ناہیت قیف حالک انا بخیر والحمدللہ اسمی ساد اس طرح کر کے ہم نے اس کو کرنا ہے جب آپ لوگ کتاب کرید لیں تو یہاں پر اپنے نام اس سے اپنے حساب سے ان سوالوں کا جواب لگ دینا پہلے میں نیلے والے میں اپنے آپ کو ایک میل سٹورن ہے زیوم کرنے اور اس اورنی والے میں یہ پیلے والے میں اپنے آپ کو ایک فی میل سٹورن ریزیوں کر لینا آپ لوگ نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم درس و ثانی شروع کریں گے دوسرا سبق ہم نے اسی سٹورنٹ کا کوئی سوال ہے تو وہ ابھی مجھ سے پوچھ سکتا یہاں پر میرے کوسٹن ہے سر اس میں عربی زبان سکھنے کے لیے تو پوری گرامر کا یوز ہوگا سر سر جی اس میں گرامر ہے اس کتاب میں وہ زیدہ اس پر سپیسپک گرامر کی کتاب نہیں ہے لیکن گرامر میں ہوگی مطلب تھوڑی بہت گرامر ہوگی یا مطلب پوری گرامر پہ یہ کافی ہے یہ نہیں گئی نہ فہمارے لیے اچھا سر تو یہ کورس کتنے دن کا ہے کمپلیٹ ہو جائے گا کتنے دن میں سال میں اوکے سر مہی حکوم اگر جو آپ نے بک کا نام بتایا تھا تو کیا وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمیں کاغذی شکل میں چاہیے لکھنے کے لیے اوکے سر اگر سالی مہتر ہمیں فرنٹ پیچ کے پکچر مل سکتا ہے یہ یہ فرنٹ پیچ اسلام علیکم سر والیکم السلام سر یہ مردوں کے لیے کب ہوگی کب ہوگی ہے جی مردوں کے لیے یہ کسی بیٹے نے سیکھنا ہو تو یہی کلاس ہے مردوں کے لیے بھی بس یہ ہے کہ ویٹس اپ گروپ میں نے الہدہ الہدہ بنائے میں اور اس کے لیے کمیونٹی گروپ بنا دیا ہم نے کمیونٹی گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی سٹوڈن کو کسی دوسرے سٹوڈن کا نمبر نظر نہیں آتا تو مردوں کے لیے بھی یہ ہے اس میں بھی بندے تو کافی تھے لیکن لگتا ہے کہ کوئی مرد آیا ہے نہیں ہے سارے چاہتے ہوں گے یا کوئی مسروف ہوں گے تو یہ کلاس ہے مردوں کی بھی دون کلاس سہ میں ویٹس اپ گروپس ڈیفرنڈ ہیں صحیح اسی میں آکے وہ بھی پڑھیں گے اسلام علیکم والیکم میں نے بھی سبق نہیں تھا سنایا اصل میں میں نے لیٹ کلاس جوائے کی اس لیے آپ نے میرا نام لیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں تھی آئی صحیح کوئی بات نہیں اس میں ہوتے گروپ کلاس میں کافی سٹوڈن ہوتے ہیں تو یہ سامنے کے لیے پاسیبر بھی نہیں ہوگا کہ سب سٹوڈن سنائے ہم ہم نے دو تین سٹوڈنٹی سنائیں گے بس چلی ٹھیک یہ ہوگا کہ باری باری سب کو موقع ملے گا انشاءاللہ سب سٹوڈن کا باری باری نام لیں گے جیسے آج لیا تھا ہم نے الپرپیٹی کری آرڈر کے جہاں سے کوئی اور سٹوڈنٹ ملکم ٹھیک ہے یہاں پہ اس کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں اس کے لیے ہماری ایک حدیث کی کلاس ہوگی حدیث کی کلاس کا گروپ بھی ڈیفرنٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو پیورٹ سپ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو میں عدیث کی کلاس کا لنک سینڈ کر دیتا ہوں آپ لوگ اس پہ شامل ہو جائیں وہ بھی کلاس پس پانچ ایک منٹ کے اندر بلکہ اب تو ٹائم ہو گیا دو منٹوں کے اندر انشاءاللہ شروع ہو جائے گی جس کسی نے اس میں شرکت کرنی ہوئی عدیث کی کلاس پہ تو شامل ہو جائے گا سر ابھی 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 شروع ہوں گی سر کلاس پہلیث کی سراد مہترم یہ کلاس پہور ہو جائے گے پھر وہ سٹارٹ ہوں گی آہ یہ بس ختم ہوگی یہ کلاس اچھے